بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غمِ امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ منانا کیسا ہے مرسیہ پڑھنا غم کے طور پر ماتم کرنا چیخ پکار کر کے رونا یہ کیسا ہے شریعت میں شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی چیز کے حوالے سے بتائیں گے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو مکمل طور پر سنیں تاکہ آپ کو اس سوال کا جواب صحیح طریقے سے معلوم ہو جائے سب سے پہلے آپ یہ سماعت کر لیجئے کہ واقعِ کربلا کا غم ہر مسلمان سنی مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے اور جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کے دل میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کربلا میں جو کچھ ہوا اس کا غم ہونا چاہیے بلکہ یہ اہلِ بیعت سے محبت کی علامت ہیں مگر چونکہ ہم شریعتِ محمدی کے پابند ہیں تو شریعتِ محمدی کیا کہتی ہے کہ شریعتِ محمدی ہمیں ایسے وقت میں سبر کا درس دیتی ہے جب سبر کا درس ہمیں ہماری شریعت دیتی ہے حضور کی شریعت دیتی ہے تو اب ایسے موقعوں پر غم کا اظہار کرنا مرسیہ پڑنا اظہارِ غم کی وجہ سے ماتم کرنا اور چیخ پکار کر کے رونے کے رونا یہ سارے صورتیں جو ہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے فرماتے ہیں کہ جسے اس واقعے کربلا کا غم نہیں دراصل اس کے محبت اہلِ بیعت سے ناقص ہے اور جس کی محبت اہلِ بیعت سے ناقص ہے تو آپ جان لیجئے کہ اس کا ایمان بھی ناقص ہے اہلِ بیعت سے محبت ہونی چاہیے اور فطری طور پہ جو احساسِ غم ہوتا ہے ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے اور ہے لیکن اظہارِ غم مرسیہ وغیرہ کی اجازت نہیں ہے شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا امام احمد رضا خا فاظلِ بریلوی آلہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فتاوہ رضویہ جلد چوبیس صفحہ نمبر پانچ سو اور پانچ سو ایک میں فرماتے ہیں کہ کون سنی ہے جسے واقعِ حائلہ کربلا کا غم نہیں یا اس کی یاد سے اس کا دل غمگین نہیں ہے اور آنکھیں پرنم نہیں ہیں ایسا کون سنی ہے لیکن ہاں مسائب کے وقت مسئبتوں میں ہمیں صبر کا حکم فرمایا گیا ہے اور ایسے وقت میں جزو فضا کرنی کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے مزید آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے اس کا غم نہ ہو یعنی واقعِ کربلا جو پیش آیا اور امامِ حسین رضی اللہ اور آپ کے رفقہ کے ساتھ آپ کے اہلِ بید آپ کے خانوادی کے ساتھ جو کچھ معاملہ پیش آیا فرماتے ہیں کہ جسے اس کا غم نہ ہو تو اسے بے غم بھی نہ رہنا چاہیے یعنی اسے فکر کرنی چاہیے فرماتے ہیں بلکہ اس کو غم نہ ہونے کا غم ہونا چاہیے کہ اسے واقعِ کربلا کا غم نہیں ہے اسے اس کی فکر ہونے چاہیے کیونکہ جسے واقعِ کربلا کیا غم نہیں تو اس کے دل میں اہلِ بید کی سچی محبت نہیں اور جس کے دل میں اہلِ بید کی سچی محبت نہیں ہے تو اس کا ایمان بھی ناقص ہے یہ سیدنا آلِ حضرت رضی اللہ عنہ نے فتا و رضویہ میں جلل چوبیس صفہ نمبر پانچ سو اور پانچ سو ایک میں فرمایا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہی بات کہ اظہارِ غم نہیں ہونا چاہیے احساسِ غم ہونا چاہیے اور یہ احساسِ غم دراصل یہی اہلِ بیت کی محبت ہے اور اہلِ بیت کی محبت جس کے دل میں ہے سرکار کے آلِ پاک کی محبت جس کے دل میں ہے تو اس کا ایمان بھی کامل ہے اور جس کے دل میں واقعی کربلا کا غم نہیں تو اس کے دل میں اہلِ بیت کی سچی محبت نہیں ہے تو پھر اسے بے فکر نہیں ہونا چاہیے اسے اپنے ایمان کی فکر کرنے چاہیے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ